موسیقی موسیقی یہ آرڈننس مکمل طور پر بندیتی پر مبنی ہے حکومت کرپشن کے لیے این آر او ہے عدلیہ پر حملہ ہے اور انصاف کے نظام میں مداخلت کا ذریعہ ہے موسیقی یہ کمپریہنسیو امینڈمنٹس ہیں جس سے ہمارا متمنہ نظر نیب کے نظام کو مزید فعل کرنا ہے نیب کو جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں پر اکاؤنٹیبلیٹی بھی ہوتی ہے جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی چینی سکینڈل کو این آر او دے دیا آٹا سکینڈل کو این آر او دے دیا ویسے میں نے آپ سے نکملی اپوزیشن بھی کوئی نہیں دیکھتا آپ کو جو ہے وہ یہ سکینڈل تو بڑے نظر آتے ہیں آپ کسی ایک سکینڈل کو لیں اور تھا کے کسی ادارے پر چلے جائیں اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں نیب آرڈیننس کے حوالے سے ملکی سیاست میں اور ملکی سیاست کے منظر نامے پہ آج بھی سیاستدانوں کی گنگرج جو ہے وہ جاری رہی خاص کر ہم نے دیکھا ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے اور حکومت ہے ان کی لفظی گولہ باری جو ہے وہ مسلسل جاری ہے اس آرڈیننس کے حوالے سے اور اپوزیشن کا یہ الزام ہے کہ حکومت نے اپنے یعنی قریبی جو بزراء ہیں اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے ان کو ایک این آر او دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ملک میں اعتصاب کا جو عمل ہے اور خاص کر ملکی جو سیاست ہے اس کے اوپر اس نئے آرڈیننس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہ خابر صاحب آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں جہ جہاں بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا جناب فیصل چودری صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان فیصل صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ تھوڑی در میں ناظرین ہمیں جوائن کریں گے اشتر اصاب صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب دونوں مائر قانون ہیں سینئر ایڈوکیٹس ہیں فیصل صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے ہی لوگوں کو بچانے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ آرڈینیس جو ہے وہ لے کر آئی ہے اور اس نے این ارو دیا ہے ان لوگوں کو جن کا نام جو ہے وہ خاص کر ابھی جو پینڈورا پیپرز وغیرہ سامنے آئے ہیں اس کے اندر شامل تھے کیا کہیں گے آپ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا غلط کام ہوئے یہ امینمنٹ جو ہے نیب میں جو بھی لوگ پریکٹس کرتے ہیں نیب لوگ کو دیل کرتے ہیں نیب میں کے لاوہ جو ہے وہ بھی بہت سارے لاؤز ہیں بہت سارے ایجنسز ہیں نیب لوگ میں یہ جو امینمنٹ آئی ہیں میری نظر میں تو یہ بڑی کامپنینسیب اس لیے ہیں امپورمنٹ کے بجائے سے دیکھیں وہ ہی سب ہر وقت ہوتی ہے اس کو اور امپورو کیا جا سکتا اور ریفائن کیا جا سکتا لیکن نیب میں آپ دیکھیں کہ کیس تو بہت جاتے ہیں لیکن نیب کی جو کیسز ہیں وہ منتقی انجام تک نہیں پہنچتے تو اس کی وجہ یہ اس کی وجہ جو ہے میجر وجہ یہ ہے کہ جو کیس نہیں بنتے تھے وہ اٹھا کے جو لائیبیلیٹیز ایڈیا سے ٹیکس کی ہیں یا دوسری پائیوٹ لوگوں کے اپس کے فریرز ہیں ان کو اٹھا کے نیب کو اٹھا کر دیں تو جو کرپشن کے کیسز ہیں جس کے جو کہ نیب اس کے لیے بنا تھا وہ آئے تک جو ہے وہ پھر نہیں اس کو پروسیٹیشن ایسی نہیں ہو سکتا اس امینمنٹ میں فور اگزامپل ایک بہت اچھی بات بیگتار وکیل میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیر سے آئی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو کا جو پروسیٹیو جنرل ہے ان کی سے ہوگی ہے وہ فائل جو ریفرنس فائل ہوگا وہ ان کی مشورے سے ہوگا پہلے صرف چیرمنٹ نیب کرتے تھے تو وہ بطور وقتی بروتیل ہوتے ہیں کیونکہ اور اس میں جو پروسیٹیو جنرل نیب کے ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کو دیکھیں گے کہ صرف وہی کیس جائیں جو بنتے ہیں بہت سارے کیس ایسے بنا دیے جاتے ہیں اس کی بہت سے وجوہات ہوتی ہیں پھر اس پہ کرتیسزم آتا ہے تو وہ کیسز بلکل پارک ہونا چاہیے ہم لوگوں نے یہاں پہ میں یہ بھی ایک بات دیتا چلو پرزمشن رکھی ہوئی ہے کہ جو کیابلٹ میں بیٹھا ہے جو لیکٹڈ اپ میں ریپرزنٹیو ہے وہ تو ہے یہ ایسا یہ بات غلط بات ہے دیکھیں جو لوگوں کے چوزن نمائدے ہیں ان کی دیو رسپیکٹ ہے وہ ایکسٹینڈ ہونے چاہیے اور جب تک آپ کے ہاتھ میں ایون جو پروکٹس ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں یہاں پاکستان میں تو یہ ملک ہے یہ ایسے تھوڑی چلنا ہے یہ کرواج شروع ہو گیا کہ ہر بندے کے اوپر کیکٹ پہنچے اور پرزم میں جا وہ اس کو لیکن فیصل صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اس کا جو بنیائی طور پہ ہمارے یہاں جو ریسنٹ اگر پچھلے دس سالوں کے دوران ہم دیکھیں تو زیادہ جو یہ معاملہ ہے یہ پی ٹی آئی سے شروع ہوا تھا بیسیکلی وزیراعظم جو موجودہ ہیں جناب عمران خان صاحب وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ جس کے اوپر الزام ہے وہ اپنے عودے سے علیدہ ہو جائے کلین کر لے واپس آ جائے پھر اسے عودے پہ بیٹھ جائے سو اس وجہ سے اس قسم کے سوالات جو ہے وہ اٹھائی جاتے ہیں عمران خان صاحب کا تو آج بھی سٹانس کرپٹن کے خلاف بہت سٹرونگ ہے بہت فیر ہے اور وہ اکیلے ہی بات کرتے ہیں کرپٹن کے خلاف اور وہ سیریس بھی ہیں کرپٹن کے ایشو کے اوپر باقی جو ہے اگر وہ سیریس نیز عمران خان کی ہے باقی سہسدان بھی دکھاتے کوئی ججز بھی دکھاتے اور یہ جو اپنا ہمارے بیروکریٹس بھی دکھاتے تو سورٹیال بہت اچھی ہو جانی تھی عمران خان کی کرپشن کے اوپر میں نیریٹیو ہے وہ شروع دن سے اور آج تک ایک ہی ہے اس میں کوئی چین نہیں آئی گی دیکھو سہی ہے شاہ خابر صاحب یہ اپوزیشن کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک ہے ایک تو ایک شخص کو اس کی جواب کو توسیح دینے کے لیے ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ سارے کا سارا جو ہے آرڈیننس اس کو لائے گیا ظاہر ہے اس کے اندر باقی بھی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں دو یو تینک کہ ان کا یہ آرگومنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو آرڈیننس جو ہے وہ آرٹیکل 89 آرڈیننس جو ہے وہ ایک پریزیڈن کو پاور دیتا ہے کہ آرڈیننس کن صورتحال میں جاری ہو سکتا ہے اس میں بالکل واضح لکھا ہے کہ جب کوئی ایسی ایمرجنٹ سیچویشن کریئٹ ہو گئی ہے جس کا پہلے کوئی انتاظہ نہیں تھا اور قومی اسمبلی اور سینیٹ جو ہے وہ سیشن میں نہیں ہے اور کوئی کانون سازی کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس وقت پریزیڈن جو ہے یہ اختیار استعمال کرتے ہیں آرڈیننس کا اب جہاں تک موجودہ ترامیم کا تعلق ہے یا اس آرڈیننس کا تعلق ہے اس میں تو ایک بحث بڑے عرصے سے چلی آ رہی تھی کئی مہینوں سے کہ چیرمن نیر جو ہے اس کی حکومت یہ چاہتی تھی ان کے فائش تھی کہ ان کو آگے کانٹینیویٹی ملے اور اس کے بارے میں تو یہ تو اس پہ سوٹ بچار ہو رہی تھی تو ایسا چیئے کوئی ایبرجنٹ سیچویشن نہیں تھی لیکن میں ہی ایک سمجھتا ہوں کہ چاہنے یہ آرڈیننس آ گیا ہے تو اپوزیشن کا یہ جو کہنا ہے سوری یہ جو اپوزیشن کا کہنا ہے بلاول صاحب نے بھی آج خاکان عباد صاحب نے کہا ہے کہ بدنیت کی بنیاد کے اوپر حکومت نے اس آرڈیننس کو ایشو کیا ہے سو دیو تنکہ ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ بیلیڈ ہے پھر؟ دیکھیں میں اس پہ ارز کرتا ہوں اگر اس کی بطن کو دیکھا جائے تو میں اس کے کوئی ایٹی پرسنٹ جو آئی ہیں اس آرڈیننس میں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل اس کی ضرورت تھی اور اس کے بارے میں نہ صرف پورٹیکل پارٹیز بلکہ اپوزیشن کی پارٹیز بلکہ اس پہ پرائم نیسٹر اور پاکستان اور گورنمنٹ نے بھی ان چیزوں پہ اپنے تحافظات کا اثار وہ مختلف مواقعے پہ کرتے رہے ہیں یہ نہیں بلکہ جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے سپریم کورٹا پاکستان نے بھی بہت سارے کیسز میں یہ اوبزیرویشنز دی ہیں کہ اس میں مناسب ترامیم کی جائیں تو جہاں تک اس میں ایک دو گریئی ایریاز میں سمجھتا ہوں وہ ہیں وہ گریئی ایریہ یہ ہے کہ اس کو پرسن سپیسیفک صرف اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو سیکشن سکس میں جو امنڈمنٹ پروپوس کی گئی ہے اس میں گو کہ جو چار سال کی مدد ہے چیئرمین نیب کی اس کو تو انٹیکٹ رکھا گیا ہے لیکن اس کے آگے ایک پروائزو ڈال دیا گیا ہے کہ اپنی چار سال کی مدد کمپلیٹ کرنے کے بعد جو موجودہ انکممنٹ چیئرمین ہے ان کو بھی آئندہ چار سال کے لیے تائیناتی کے لیے جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے تو اس پورشن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پرسن سپیسیفک ہے کوئی بھی قانون سازی کسی شخص کو سامنے رکھ کر نہیں ہو سکتی اور اگر اس کو چیلنج کیا گیا سپیریئر کورس میں تو اس حد تک تو یہ آرڈیننس میں سمجھتا ہوں اس کی یہ جو شک ہے یہ اس کے تو سٹرائک ڈاؤن ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے کیونکہ یہ پرسن سپیسیفک ہے لیکن باقی جو طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں تو کوئی دوسری رائے ہونی سکتی کیونکہ جو نیب جو نافذ کیا گیا تھا جو آرڈیننس نائٹی نائٹی نائنگ میں اور اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری عدالتی نظائر اور ترامین کے بعد اس پہ جو ابھی جو موجودہ شکل میں تھا وہ جو وہ چیئرمن نیب کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر سراؤنڈ کرتا تھا اس کے سارے سواب دیدی اختیار انکوائری شروع کرنے سے لے کر ریفرنس فائل کرنے تک وہ ان کا سواب دیدی اختیار تھا اور گریفتاری کا بھی تو اس میں میں ابھی جیسے فیصل نے کہا کہ اس میں ایک چیز بہت مصبت ہے کہ جو پروسیکیوٹر جنرل کا رول اس میں زیادہ واضح کر دیا گیا ہے ان کو پاور جیہاں ان کو جو پاور وہ مشاورت سے پروسیکیوٹر جنرل کے مشروط کر دیا گیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے اس سے ایک چیک انڈ بیلنس کا کونسپچیوٹر سامنے آئے گا بلکہ سریف ایسا اب یہ کیوں تاثر جو ہے وہ اوبر کے سامنے آ رہا ہے ایک جنرل ڈسکیشن کے اندر بھی کہ ایک پرسن سپیسیفک یعنی جعبد اقبال صاحب جو ہیں محترم فارم جو جج ہیں وہ ان کو کانٹینیو کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا آرڈیننس اور یہ جو قانون سازی جو ہے اس کا پروسس جو ہے وہ عمل میں لائے گیا کیا بائیس کروڑ عوام کے اندر کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے اس کی جو انٹیگریٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ ایک اتصاب کے ادارے کو چلا سکے سوائے جوید اقبال صاحب کے یا اس کے اندر کوئی دوسرے معاملات جو ہیں وہ کارفرما ہو سکتے ہیں لیکن یہ تو پرسن سپیسیفک لوگ کیسے ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے جب تک نئے چیئرمن اپوائنٹ نہیں ہوتے تو یہ کنٹینیو کریں گے تو یہ اور اس کے ساتھ سپریم گیڈیشن کانسل کو اختیار دیا گیا ہے اس پہ میری اپنی ریزرویشنز ہیں میرے لگتا ہے یہ ہے یہ سوال ایک اٹھے گا کہ کیا جو آئینی اختیار ہے وہ کسی سباڈینیٹ لیجسلیشن کے تحت کسی دارے کو دیا جا سکتا ہے یہ جب یہ بیس اپریل کا فیصلہ آیا پنامہ پیپر کا تو آصف سکھان کھوسا صاحب نے بھی اپنے ججمنٹ میں یہ لکھا آخر ہوئی جو پہرہ ہے کہ پھر یہ قانون میں نیاب کو ہٹانے کا اور یہ بیونیادی طور پر یہ جو لکونہ تھا یہ بھی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی اسودیار والی کیس دوہزار دو میں غالباً مو تھا اس میں انہوں نے پوائنٹ کرنے کا طریقہ تو بتا دیا لیکن اس کی جو ہٹانے کا طریقہ نہیں دیا تو دو سو نو میں تو جو 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 کہ گیون قانون ہے اس میں تو جو چیف جسٹسز ہیں دو سینئر موسٹ اور ایک پاکستین جسٹس پاکستان اور دو سینئر موسٹ جیجز ہوتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کوئی آدمی جو لگایا گیا ہے اس کے انٹیگریٹی کیا ہے کیا وہ اپنے کام پر کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو پرسن سپیسیفک تو جو ہوتا نا کہ اگر آپ جاوید اکبال صاحب کچھ ہو جو تھا چیرمن ہے ان کو کہتے ہیں یہ چار سال مزید ایکسٹینڈ ہو گیا ہے صحیح ہے وہ تو انہوں نے کہا جیے کہ جب تک وہ اس پروسس سے گزریں گے یا نہیں فریش اپوائنٹمنٹ کی پروسس سے گزریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ پول بڑا کیا ہے جو لومنسے صاحب نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ انہوں نے پول بڑا کیا ہے تاکہ ان کو جو ہے مزید ججز جو ہے وہ مل سکیں مزید لوگ جو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو جو ہے بھی کنسیڈر کیا جائے اور اگر ایک شخص کی اچھی کارکردگی ہے کسی معاملے میں تو پھر اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے صرف یہ کہ بھئی اس کو فارق کر دیں کیونکہ یہ سارے کیسز وغیرہ بھی جس طرح کی پروسیکیوشن ہمارے ہاں پہ چلتی ہے بڑی سلو موونگ ہوتی ہے اب اس میں نیب کی جو مینمٹس آئی ہیں اس میں اس کی پیس تیز ہوگی مجھے امید ہے کہ وہاں پہ جو ہے ایکسپیڈیشن آئے گی اور یہ کیسز جلدی سے ڈیسائیڈ ہوگے تو یہ بھی تو ایک پرابلم ہے کہ جب نیا بندہ آئے تو سال چیئے مینے تو اس کو سمجھے میں بھی لگ جاتے ہیں تو اگر تو جعوید اقبال صاحب کی جو ہے ایکسٹینشن ہوتی اس آرڈینیس میں پھر تو میں سمجھتا ہے یہ پرسن سپیسیفک لوہ ہے لیکن ایک میکنیزم دیا گیا ہے جو کہ بہتر ہے اس میکنیزم کے تھو اگر کوئی دوبارہ کنسیڈر ہوتا ہے اور یہ جو جعوید اقبال صاحب کو تو لگایا بھی شباہ شریف صاحب کی اپنی حکومت اس وقت شاہد کا کہانہ پاسی صاحب نے لگایا تھا اب یہ تو بات نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ میری مرضی کا نئی کام کارا تو جو اس کو اٹھا دے وہ بندیت ہو گیا وہ سارا کام بھی غراب ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو پچکانا جو ہے یہ اپروچ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے وہ حکومت بھی سیریس ہو اور اپوزیشن بھی سیریس ہو اور قانون سازی کریں جو کہ مین کام ہے یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بڑی ریڈنڈنٹ ہے وہ ابھی تک اپوزیشن کی طرف سے میں نے تو کبھی کوئی ڈھنکا پھل نہیں دیکھا کوئی سپیٹ نہیں دیکھی کوئی ڈیبیٹ نہیں دیکھی حکومت میں بھی بہت زیادہ بھی یہ خامی ہے میں کہنا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹس نہیں ہے اپنا کوئی لیجسلیشن جو ہے جس کی ضرورت ہے وہ تیزی سے ہونی چاہیے جو ان کا کام ہے اس پہ تو جو دینی چاہیے اور آرڈینیس جو ہے اگر تو آرڈینیس میں یہ آرڈینیس بھی آئین کے تاعت شہ منہیں میکسیمم ایکسینڈ کر سکے گا تو اگر اس کو ایکٹی بنانا ہے تو ڈیبیٹ تو اس پہ ہوگی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نون لیگ نے اپنے مسابدے میں کچھ تجاویز دی تھی نیاب امینڈمنٹس کے لیے وہ شامل کی تو پھر یہ جب آئے گا اسمبلی میں تو اس پہ ڈیبیٹ ہو اچھی بات ہے مزید رفائن ہو لہا بہتر ہوگا ہم وکیلوں کے لیے بھی سہنت ہوگی عوام کے لیے بھی سہنت ہوگی سب سے بڑھ کے ملک کے لیے بہتر ہوگی بلکہ صحیح ہے بلکہ صحیح ہے ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں جو نیاب آرڈیننس جاری کیا گیا ہے یہاں پہ ایک شارٹ بریک کوئک لی لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھ آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین گفتگو ہو رہی ہے جو نیا آرڈیننس جو ہے نیاب کی حوالے سے جاری کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اس پہ شاہ خوار صاحب میں آپ کی طرف آؤں کو مجھے قائلی یہ بتا دیجئے گا کہ آج اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عدلیہ کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ کے اوپر بھی حملہ کیا گیا ہے یعنی خصوصا جو پریزیڈنس صاحب جو ہیں تائنات کریں گے مختلف ججز کو نیاب کورٹس کے حوالے سے اس کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی کنسلٹیشن کے ساتھ یہ کیا جائے گا ظاہر ہے کہ پریزیڈنس صاحب ڈائریکٹلی تو خود نہیں کریں گے تو پھر اس کو کیسے یہ کہا اور دوسرا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ججز کو تائنات کر کے اور سپیڈی ٹرائل کے ذریعے اپوزیشن کے لوگوں کے فیصلے کیے جائیں گے اور انہیں مزید جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگائے جائے گا ورس یہ اوپینین دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ صدر مملکت کی جانب سے تائناتی کا جو جس پہ اتراز ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی اس سچ کوئی فورس نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی بھی جو ڈیسیزن ہوتا ہے یا کوئی بھی ایکسیکٹیو آرڈر ہوتا ہے وہ صدر مملکت کی طرف سے ہی جاری ہوتا ہے آپ دیکھ لیں کہ جیسے جیجز کی تائناتیاں ہوتی ہیں سینئر لو آفیسرز کی تائناتیاں ہوتی ہیں اور جو آئینی جو ادارے ہیں ان کی تائناتیاں ہوتی ہیں اس میں ایک مشاورت یا ایک طریقہ کار تو وضع ہوتا ہے لیکن فائنلی وہ صدر کے نام سے جاری ہوتی تو اس سے یہ تاثر دینا کہ یہ صدر اپنی سوابدید میں ایسے ججز تائنات کریں گے ایسا نہیں ہے 68 ساٹھ کی جو 68 ایئرز کی جو ایج لیمٹ انہوں نے رکھی ہوئی ہے جو ریٹائر لوگ ہیں ان کو بھی وہاں پہ لگا دیا جائے گا اپنے من پسند کے اور پیسلے لیے جائیں گے یہ جو الزام ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ 68 ایئرز کی ایک سوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کی وجہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے ججز کی جو ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال ہے تو اکاؤنٹیبیلیٹی کورٹ کے ججز کی کم از کم 68 کیوں ہو مطلب بھی کوئی لوجیکل بات نہیں ہے لیکن جہاں تک تائیناتیوں کا تعلق ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ پہلے تو اس میں صرف یہ تھا کہ جو سٹنگ سیشن ججز ہیں ان کی تائیناتی ہو سکتی تھی ایس جج اکاؤنٹیبیلیٹی کورٹ اب انہوں نے جو بہتر میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اس میں ایڈیشنل سیشن ججز کو بھی شامل کر دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایون جو ایک سو بیس نئی عدالتیں اکاؤنٹیبیلیٹی کی جو بنانے کا جو پہلے حکم بھی جاری ہوا تھا وہ پریکٹیکلی ہو نہیں سکتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سو بیس سیشن ججز پورے پاکستان میں نہیں ہیں کہ جن کو آپ تائینات کر دیں اکاؤنٹیبیلیٹی کورٹ کے ججز تو وہ تو پچھلے آپ کے سیشن ڈیویزن میں جو سیشن ججز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو ایک یہ بات ہے یہ مصمت ہے میں سمجھتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ ججز کی تعداد پڑھانا جو ہے یہ تو اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیسز میں بڑا انتباہ ہوتا ہے لیکن ایک جو اکاؤنٹیبیلیٹی کورٹ کے ججز ہیں ان کے پاس درجنوں جو کیسز ہیں وہ زیر تجویز ہیں اور اس میں بڑی لمبی ایک ایک ایکسرسائز کرنے پڑتی ہے تو اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی انکرش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عدالتیں ہو جہاں پہ کیسز جو ہیں وہ جلد از جلد ان کی سماعت ہو اور وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے بہنکو صحیح ہے فیس صاحب آپ کائنلی بتائیے گا کہ یہ جو سپیڈی یعنی چھ مانک اس کے اندر سکس منس کا بھی ایک نکتہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے وہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر جو ہیرنگ ہے ظاہر ہے کہ یہ اس کی بنیاد وہی ہے جو شاہ خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لمبے عرصے تک کیسز جو ہیں وہ پڑھے رہتے ہیں ججز کے اوپر پریشر بھی کام کا پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے فیصلے نہیں ہو پاتے سو یہ اس کو بھی اپوزیشن نے کہا ہے کہ یہ جلد از جلد جو کیسز کو نپٹانے کی بات کی جاری ہے اس میں بھی اپوزیشن کے لوگوں کو ہی نشانہ بنایا جائے گا یہ تو مزاق ہے یہ کہنا کہ جی اگر کیسز کے فیصلے جو ہیں وہ جلدی ہو جائیں تو مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہر جو کیس ہے کوئی ان کی کنوکشن ہونی ہے یعنی یہ سزا ہو گئے یہ دیکھیں کیسز کا یہ بھی تو ہے نا کہ کیسز بری بھی ہوتے ہیں نیپ کے بہت سارے جو کیسز ہیں وہ جلدی بری بھی کرتے تھے یہ کیسز نہیں بنتا جو بندہ ایک نجاز مقدمے میں پھسا ہو اور اس کو سالوں سال نگڑا لگتا رہے عدالت کا یہ تو دنیا بھر میں جو ہے اس کو یہ بڑا بڑا سمجھے جاتا ہے اور ایک بیلس طریقے سے جو کیسز جو ہیں وہ اس لئے چلانے ضروری ہیں کہ کرپشن کیونکہ ایلمٹ آف کرپشن انوالو ہوتا ہے اور پبلک ایک سیکر کے پیسے ہیں اگر وہ جو دے ٹو دے افیر میں چلتا ہے اور جو دے ٹو دے طریقے سے چلنے کے بعد اس پر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے عدالت کی طرف سے تو میرا تو خیال ہے کہ یہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے عدالت میں مقدمے جس نے زیادہ دیر چلتے ہیں توالت پر کرتے ہیں اس سے ایک تو اس میں ایکسپنسز بہت ہوتے ہیں راست کے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو افراد ہوتے ہیں جو ملزمان ہے خاص کر یا ایون پروسیکیشن ہے اس پہ بھی بہت زیادہ بلانٹ آتا ہے اگر آپ کو پتا ہو کہ ایک کیس کرنا ہے اور وہ کیس دو تین ہفتے میں ختم ہو جانا ہے تو آپ اس عرصہ کے دوران مقلابی جو ہیں وہ موتات رہیں گے اور صرف ایک ہی کیس کے اوپر زیادہ فوکس ہوکے کام کریں گے بالحسبت کے ایک جہاں جائے اور چار جہاں کیسز لگے ہو تو یہ سپیر کورٹ میں سپریم کورٹ اور آئی کورٹ میں ایک زیادہ تعداد میں کیس وکیل کا بھی یہ جو ہے نا کپیسٹی ہوتی ہے اوور کپیسٹی ہو جاتی ہے بندے کی اپنے وکیلوں کی بھی ججز کی بھی پھر انویسٹیگیٹرز کی بھی تو لہٰذا یہ اس کو تو میں سمجھ جاؤں کہ یہ اس سے دیکھ لینا کہ سیریس ریسٹ اندازہ لگائے کہ جلدی زیادہ بڑھتی ہو رہے ہیں تو کیسز جلدی ختم ہو جائیں گے یہ تو یا تو پھر ان کو پتا ہے کہ کوئی کام گڑھ بڑھ ہے اپنے کیسز کا یہی میں اس میں مجھے نتیجہ نکال سکتا ہوں ورنہ تو کیسز کو جلدی ختم کرنے پر مخالفت کرنا مجھے تو اس کی سمجھ نہیں ہے بلکہ صحیح ہے اشتر اشتر صاحب صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایٹرنی جنرل اف پاکستان بہت شکریہ اشتر صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی کانڈی یہ جو آرڈیننس ایشو ہوا ہے اس سوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کافی زیادہ نالہ دکھائی دیتی ہے ناراض دکھائی دیتی ہے and they believe کہ جی یہ سارا کچھ حکومت نے اپنے بینفٹ کے لئے کیا اور اپوزیشن کو مزید دیبار کے ساتھ لگانے کے لئے کیا ہے تو آپ اس آرڈیننس کو کیسے دیکھتے ہیں بہت شکریہ میں ملک سے باہر ہوں آپ کی کانڈیسیشن نہیں دیکھ سکا یا سن سکا لیکن جو آرڈیننس جس طریقے سے جاری کیا گیا ہے اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ کئی برسوں سے کی جاری تھی سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ نے اور بارہا مختلف کمیٹیز نے جو سفارشاد دی تھی ان میں یہ ساری چیزیں موجود تھی اس پہ کمیٹیز بھی بیٹھی تھی اور مزارت کامل کے پاس یہ مسبودے تھے اس پہ فاروق نائیٹ رائب نے بہت کام کیا تھا زائد حامد صاحب نے بہت سارا کام کیا تھا اور یہ تین برس پہلے ہو جانی چاہیے تھی تین سال لگ گئے ان سب باتوں میں اور اس کے اندر اگر اور بھی جو سلسلے ہیں وہ روزے خاتر رکھی جاتے تو کیا یہ اچھا ہوتا کیونکہ پیس میل جو ہے لیجسلیشن وہ اچھی بات نہیں ہوتی اس کے اندر بیل کا معاملہ اس کے اندر سیکشن ٹوٹی فائیو جو کا معاملہ وارنٹری ریٹرن کا معاملہ یہ ساری چیزیں جو ہیں غور طلب تھی یاد رکھئے کہ جو اچھے کام کیا جائیں اگر وہ غلط طریقے سے ہوں گے تو وہ غلط ہو جاتے ہیں اب یہ آرڈیزنس کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے تھا اور اپوزیشن کا جو اس کے اوپر ہے صرف اپوزیشن کا ہی نہیں اور اپوزیشن شاید بڑھائے اپوزیشن یہ بات نہیں کر رہی کوئی بھی لائیر غورت سوالٹ will tell you کہ آرڈینسز کا جاری کرنا جو ہے وہ بہت کبھی یعنی بہت ہی یہ matter of last resort ہوتا ہے جہاں پہ کسی emergent situation کو آپ نے کرنا ہے اب ہم سب کو معلوم تھا کہ یہ سب کام ہو چکے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کی بارہا ججمنٹس ہیں اس کے اوپر اور اس کے اندر سفارشات ہو چکے ہیں تو تین برس کا یہ سارا سلسلہ تھا لیکن جو سمجھا بھئے آرہی ہے وہ اصل میں disguise کرنا تھا کیپسول میں ڈالنا تھا سارے معاملے کو اور وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے کہا گیا کہ مشاورت نہیں کریں گے leader of opposition سے leader of opposition جو ہے وہ leader of opposition کوئی شخص نہیں ہے leader of opposition جو ہے وہ ایک institution کو represent کر رہا ہے which is the prime minister he is the prime minister invading opposition جو ہے وہ دوسری نشتر صاحب اس کے اندر اس کے اندر جی آپ کی گفتگو سے تو یہی لگا ہے کہ law itself is not bad but the procedure adopted is not proper یعنی parliament میں اس کو لے کے آنا چاہیے تھا ordinances are not good it is unconstitutional it is unconstitutional it is unconstitutional it is a fraud on the constitution number two جہاں جہاں تک بات ہے کہ chairman lab کو جب تک نیا chairman lab نہ لگایا جائے ان کو توسید دی جاتی ہے اچھا اس میں سب سے بڑی قباہت پتہ کیا ہے سب سے بڑی قباہت یہ ہے کہ chairman lab کو قانون میں ایک security of tenure ہے ان کے removal کا ایک طریقہ دیا گیا اور اس کو بہتر طریقے سے کر اور اس کے اندر یہ ضرور بہث طلب بات ہوگی کہ سپریم جوڈیشل کانسل کو کیا اختیار دیا جا سکتا ہے یا نہیں بات ایک ایک سپریٹ تین اللہ جوڈیشل جوڈیشل کو نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہو کیا اس کے اندر leader of the opposition کے ساتھ آپ نے مشاورت کی نہیں کی مشاورت کی ہوتی پہلے اور کوئی ایسا situation آیا ہوتا تو پھر بات سمجھ آتی تھی مشاورت آپ میں پہلی اعلان اس کے اندر جو آرگومنٹ ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ اس کے اندر بدنیت ہی ہے حکومت کی میں دے تو کوئی آرگومنٹ ہے ہی نہیں یہ ایک بلکل statement ہے اور statement of fact ہے جس کو آرگومنٹ تو وہ ہوتا ہے جس کو کوئی کہے جناب میں سے تشگری کر بلکل بلکل اندر اگر آپ مہلا فیڈے اس کا لفظ نہ use کریں تو بولا فیڈے کوئی نہیں ہے چھلے چھیک ہے ایک ناظرین اور لیتے ہیں اور شاہ خابر صاحب کی طرف چلتے ہیں ہم آج ساتھ رہیے گا بلکم بیک شاہ خابر صاحب ایل آس تو ایل آس ایل آس ایل آس ایل آس جس کے اوپر بہت زیادہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ سیاست بھی ہم پچھلے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے بلکہ نائب کو ہمیشہ جب سے یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا نائنٹی نائن میں اس کے بعد سے آج تک ہم نے دیکھا تقریبا بائی سال ہو چکے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے بلکہ وہ سمجھتا نہیں ہے بلکہ وہ یہ پرزور طریقے سے یہ کہتا ہے کہ ادارے کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اپوزیشن کو مزید دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سو وہ اپوزیشن کو مزید سپیز کرنا چاہتی ہے آرن ٹویسٹنگ کرنا چاہتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی انٹی کرپشن کے ادارے اس طرح کے بنے ہیں اعتصاب کے ادارے آپ اگر پہلے مثال ایکٹ تھا 1997 کا اور اس کے بعد نیو 1999 آیا یہ دونوں جو ایکٹ اور جو آرڈیننس پروملگیٹ ہوا تھا اس کے پیچھے کوئی یہ نہیں تھا کہ ایک اکروس بورڈ آپ نے اکاؤنٹی بیلیٹی کرنی ہے اور ملکی خزانے میں جو ہے وہ دھوٹی ہوئی دولت واپس لانی ہے اور بدنوان لوگوں کو آپ نے اکروس بورڈ سزائیں دینی ہے اور ان کو انصاف کے سامنے لانا ہے ایسا نہیں تھا اس کی بیسک انٹینشنز جو تھی وہ اپنے سیاسی مخالفین کی آم ٹویسٹنگ تھی اور وہ ثابت بھی ہوا اور بعد میں اس چیز کا اظہار بھی کیا گیا اب اینیو نائیٹی نائیٹی نائن جو ہے وہ جب بنا تو اگر اس کی آپ شکوں کو دیکھیں تو اس سے تو ظاہر یہی ہوتا تھا کہ کوئی بھی جو پبلک آفس ہولڈر ہے جس نے بدونوانی کی ہے وہ بچ نہیں ساری آپ کو انٹرپ کر رہوں کم ہے یہ جو 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 اقبال صاحب جو پورے کا ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت ان کا جو عوضہ ابھی تک موجود ہیں اپوزیشن دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں ڈائریک ان کے اوپر ہٹ کرتے ہیں ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رکھنے کا مقصد بھی اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے ابھی جو چیئرمن ہیں جو ابھی بھی کنٹینیو کریں گے ہمیشن اس بات کا برملا اسحار کرتے رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے ہم نے آگے کنٹینیو ٹی کے نام پر ان کو آگے رکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ افراد کے جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوتے اداروں میں وہ یہی ہے کہ اس کے نتیجے میں جیسے جاوید اقبال اپنی چار سالہ جو مدت ہے اس کو ختم ہونے کے باوجود بھی چیئر من نیب رہیں گے اور اپنے اس عوضے پہ براجمان رہیں گے فیصل صاحب فائنلی آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو جو جاوید اقبال صاحب کی جو شخصیت ہے وہ متنازح ہو چکی ہے اور کسی بھی کانسٹیوشنل جو ادارہ ہے اس میں اگر کوئی شخص متنازح ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی فنکشننگ کے اوپر اثرات پڑتے ہیں اس کی آؤٹکم کے اثرات پڑتے ہیں تو جلد گورنمنٹ اپوزیشن کو مشاورت کر کہ ایک نیا جو فریش چیئر مین ہے اس کو تائنات کر دینا چاہیے تاکہ جو کام ہے نیپ کا وہ متاثر نہ ہو نہیں ان کے ذات پہ کیا تنازح ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ متنازح ہو گئے تو یہ کیا تنازح ہے وہ تنازح کی کوئی نویت بھی تو سامنے آئے کہ یہ تنازح ہے اگر کوئی ایک شخص جو ہے کسی کیسز فائل کرتا ہے لوگوں کے خلاف یا پارٹی جو ان کا سیاسی جماعت سے تعلق ہوتا ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیں کیونکہ یہ چیرمن ادارے کا خود ہی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے لگایا تو اب تنازح سنامی ٹری ہے اس طرح کے معلوم جبہ ہے مطلب جو گورنمنٹ ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہیں یا لوگوں کے خلاف جو ان وکوائری تھی یا کچھ بند کر دی گئیں یا ان کو آگے نہیں چلائے جاتا نہیں یہ تو ساری جو آپ نے نام لی ان وکوائری بھی ہوئی ہیں تو لے جائیں دو سو نو میں ججز ریکھ لیں گے کیا معاملہ ہے یا غلط ہے یا صحیح ہے تو اس میں جو ہے وہ سپریم پیٹی جل فانسل میں اگر وہ اتنی مترازے ہو گئے ہیں بیٹھے بیٹھے آنے کے بعد مترازہ معاملہ دیکھیں یہ بڑا مشکل کام ایشو یہ ہے کہ یہ نائٹی نائٹی سیون میں یہ اعتصاب کے نام پہ یہ سب کچھ لے کے آئی تھے اور ریکون انترزم کا لاؤ تھا بیل بھی نہیں تھی بیل بھی ابھی ٹرائل کوٹ کو جو ہے اس آرڈین کے دی یہ تو بہت چیزیں تھی جو سپریم کورٹ کے جو چیز 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 کہ رہے تھے کہ یہ کرنا چاہیے تو یہ آئی ہے اس آرڈین میں میں نے شروع میں بھی کہا بھی ریپیٹ بھی کرتا ہوں لیکن اگر آیا ہے تو غیر آئینی بات نہیں ہے اور آئینی اختیار ہے صدر پاکستان کا اور حکومت ریاست کا آئین آتا ہے آرڈین ہمیشہ آتے رہے اور چلتے رہے گمٹ چلتی رہتی ہے اس میں جو ہے جب اسمبلی میں جائے گا جب اس کو ایکٹ بنانا ہے اس میں اپنی امنی 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 یہ ایک پارٹی سپیسیفک امنی لاز لانا یا ان کو پرپوز کرنا بھی اتری ابجیکشن بل بات ہوگی جو بات کرنی ہے وہ پرنسپل بات ہونی چاہیے اور اس کے لیے سب سے پہلے جو پارٹی یہ مانگتی ہے جو پہلے ان کو اپنے کال و فیل سے ثابت کرنا چاہیے کہ جو عدارتوں سے آبادے کیے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے اور قانون کا سامنا کرنا چاہیے بیرون ملک بیٹھ کے ساتھ سمندر پار بیٹھ کے متنازہ جو ہے پاکستانی اداروں کو یہ غلط روش ہے اس کو ترک کرنا چاہیے آکے قانون کا سامنا کریں صاحب آپ کا شاہ خابر صاحب اشتر صاحب صاحب نموان کو بہت شکریہ ناظرین کل دوبارہ آپ سے ملکات اجاز دیجئے اللہ حافظ